السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم بچے اصحابی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں بڑی مہنگی مہنگی جو عدویات کھلائیں تو تب ہی جا کے فائدہ ہوگا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کیر نہیں کرتے ہیں خیال نہیں کرتے ہیں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو کوئی ٹانک ٹیپ چیز دیں یا کوئی ان کو ایسی چیز کھلائیں جس سے ان کی نشنما بڑے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بہت جلد سے مند ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی پیارا نسخہ ہے آپ نے ایک خجور لے لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے باریک کر لیں رگڑ لیں اس میں تھوڑا سا شیڈ ڈالیں اس کا پیٹسہ بن جائے گا تو جن بچوں کی نشنما اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی تو ان کو دن میں دو تین بار تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چٹا دیں اور دوسرا یہ کرنا ہے آدھ پاؤ گائے کا گھی لے لیں اس کو کسی برتن میں ڈال کے کافی گرم کریں اور جب دیکھیں آپ کے وہ کافی سارا گرم ہو گیا تو اس میں تقریباً پچاس یا ساٹھ گرام وہ گندم ڈال دیں اور جب آپ دیکھیں کہ گندم براؤنسی ہو گئی ہے تو اس کو اس گھی کو تار کے لکھ لیں اور پھر جب وہ نیم گرم ہو تو اس کو پون کر کسی برتن میں رکھ لیں تو روزانہ اس کو تھوڑا سا اس میں سے لے کے گھی اس کو تھوڑا سا گرم کر کے بچے کے جسم کے اوپر خاص طور پر اس کی کمر پر اور اس کی ٹانگوں اور بازوں کو اگر اس کی مالش کی جائے اور پھر اس کو آدھ گھنٹے تک ایسے رہنے دیا جائے پھر اس کو نیم گرم پانی سے نہلا دیں تو یہ مہینہ بارہ ایسا کرنے سے جو بچے بلکل سست سست نظر آتے ہیں کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جو بچے چلتے نہیں ہیں چلنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے دیر سے چلنا شروع کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے وہ جلد چلنا بھی شروع ہا جاتے ہیں